آیا نیکولا بازنتین سلطنت کا سب سے طاقتور کمانڈر تھا شہنشاہ نے جب اس کی قابلیت دیکھی تو اسے عثمانی سرزمینوں پر بھیج دیا اس نے اپی فوجی محمد ظلم اور بربریت کی وجہ سے عویز خان کے بہادر اور ناقابل تسخیر کا قبیلے کو تباہ کر دیا تھا یہ اناگول کالے کا کمانڈر تھا اناگول کا قلعہ عثمان کی سرزمینوں کے بہت قریب تھا جس کی وجہ سے عویز خان کے قبائل بازنتین سلطنت کی طرف سے بار بار حملوں کا شکار ہوتے شہنشاہ نے اسے اپنی کھوئی ہوئی زمینوں اور کلوں کی بازیابی کیلئے عثمان کی سرزمینوں پر بھیجا جس میں نیکولا کافی حد تک کامیاب رہا اس نے آس پاس کے تمام عیسائی بھائیوں اور کلوں کے جاگرداروں کو اپنے بازو تلے جمع کیا اور سوگت پر حملہ کر دیا اور سوگت کا آدھا حصہ اس کے ہاتھ آ گیا لیکن اس کی یہ فتح زیادہ دیر نہ چل سکی اور دو ہفتوں کے بعد عثمان نے ایک مضبوط جوابی حملہ کیا جس کے نتیجے میں نیکولا بہت پیچھے ہٹ گیا اور عثمان نے بازنتین سلطنت کی بہت سی زمینوں پر قبضہ کر لیا نیکولا کو یہ عزاز حاصل تھا کہ وہ سترہ سال تک عثمان کی سرزمینوں میں عثمان کے خلاف لڑتا رہا جو کہ ناممکن تھا اور اس نے کہا قبیلے کے کئی سرداروں کو بھی شہید کیا تھا جن میں عثمان کے دو بڑے بھائی گندوز ساوچی اور عثمان کا بھتیجہ بائیوجہ بھی شہید ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ بازنتین سلطنت نیکولا اور رومن دیرجن پر فخر کرتے تھے اور آج بھی کئی کتابوں میں اس کا نام موجود ہیں یہ اپنی بہادری کے لیے جانا جاتا تھا خوالا پیٹر ایس ہی تلی عثمان کا خواب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ از کیرولین فنکر سلطنت عثمانیہ ایک بہت ہی مختصر تاریخ از ورجینیا ایچ اکسن میں نے کتاب کا خولہ بھی دے دیا یہ تاریخ میں مختلف کتابوں سے لیا ہے برائے مہربانی کومنٹ میں کتاب کے خوالے سے نہ پوچھیں میرا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم انگریزوں کی تاریخ سے متاثر ہونے کی بجائے اپنے مسلم حکمرانوں کی تاریخ سے متاثر ہو جائے شیئر کرنا آپ کا حق بنتا ہے اس سے میری خوصلہ افضائی ہوگی